بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث نمبر دو سو اٹھتر اقبا بن عمر جوہنی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کی رسول نجات کیسے ہو سکتی ہے میں کیسے کامیاب ہو سکتا ہوں دنیا کی مصیبتوں سے بھی اور آخرت کی تکالیف سے بھی میری نجات کیسے ہوگی آپ نے دیکھیں جی تین حل بتائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان کو روک لو اپنی زبان کو کنٹرول کر لو اور تیرا گھر تجھے کافی ہو جائے اور اپنے خطاؤں پہ رویا کرو تین باتیں آپ نے نجات کا سبب بتائیں اور ان میں سے سب سے پہلی کیا کیا ہے اس زبان کو جو ساری مصیبتوں کی جڑھ ہے اس کو کنٹرول کرو اس پہ کابو پالو حدیث کے لفظ ہیں ام لکلی کانڈل لسانکا اپنی زبان کے مالک بن جاؤ اس وقت بولو جب فائدہ ہو اور جس وقت فائدہ نہ ہو زبان کو نا تالہ لگا لیا یہ سب سے پہلا حل ہے نجات کا اور دوسرا حل کیا ہے اپنے گھر میں رہو ادھر ادھر پھرنا فضول لوگوں کے معاملات میں ٹانگے اڑانا ہمیں شریعت اس کی اجازت نہیں اپنے گھر کے معاملات اتنے زیادہ ہوں باہر کے کام کرو سفر پہ جا رہے ہو کمانے کے لیے نکلے ہو جو ہی کام ختم ہو فوراں گھرو فوراں گھرو تمہارا گھر تمہارے لیے باعث ہے سکون ہونا چاہیے جس میں تمہاری بیوی ہے جس میں تمہارے بچے ہیں آج بہت سی عورتوں کو شکایت ہوتی ہے ہمیں خامن ٹائم نہیں دیتے تو شریعت کیا کہتی ہے تمہارا گھر تمہیں سمیٹ لے تم گھر میں باعزت ہو اپنے کام ختم کرو گھر آ جاؤ اور تیسری بات اپنی خطاؤں پہ رویا کرو کبھی کبھی اکیلے بیٹھ جاؤ اکیلے بیٹھ کے اپنی خطائیں یاد کیا کرو میں نے کتنی غلطیاں کی کتنے گناہ کیے میرے رب نے کتنی مہربانیاں کی تھی مجھے اولاد دی تھی مجھے مال دیا تھا مجھے گھر دیا تھا مجھے بی بی دی تھی مجھے والدین دیئے تھے مجھے مال دیا مجھے عزت دی مجھے فلا نعمت عطا کی مجھے فلا نعمت عطا کی میں نے کیا ان کا حق ادا کیا میں نے کیا ان کا حق ادا کیا تو اکیلے بیٹھ جائے کرو اپنے گناہوں پر رویا کرو اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی جدنی رحمتیں ہوتی ہیں ہم تو کسی کا حق ادا نہیں کر سکتے ہم تو ایک نعمت دیکھ لیں یہ نعمت جو اللہ نے آنکھوں کی دی ہے سارا دن دیکھتے یہ اللہ لے لے کیا خیال ہے ہم یہ کہیں سے لے سکتے ہیں یہ زبان جس سے ہم بولتے ہیں یہ ہماری زبان نہ چلے یہ دماغ جس سے ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا دماغ نہ چلے کہ کہاں سے لاؤگے میں نے آپ کو بڑی سادھی سی نعمتیں بتائیں ابھی میں نے آپ کو کوئی گھر کی کوئی مال کی کوئی بیوی کی کوئی علاد کی یہ نعمتیں نہیں بتائیں یہ آپ کی آنکھیں نہ دیکھیں یہ آپ کے کان نہ سنیں یہ آپ کی زبان نہ بولیں یہ آپ کا دماغ نہ چلے کہاں سے لاؤگے یہ نعمتیں تو ہم تو اللہ کی ایک نعمت کا بدلہ نہیں دے سکتے ساری زندگی میں عنات کرتے رہیں اللہ کی صرف ایک نعمت یہ جو آنکھیں ہیں ہم اس کا بدلہ نہیں دے سکتے کہ دے سکتے ہو بولو نہیں دے سکتے تو آپ نے گناہوں پر رویا کرو اللہ تو نے اتنا کچھ دیا تھا اللہ تو نے دیکھنے کو آنکھیں دین تھیں سننے کو کان دیئے تھے چلنے کو پاؤں دیئے تھے بولنے کو زبان دی تھی سمجھنے کے لیے دماغ دیا تھا اللہ تعالیٰ میں تیرے نعمتوں کا حق ادا نہیں کر سکی اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا حق ادا کر سکوں میں مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری فرما برداری کر سکوں میں تیرے حکامات پر چل سکوں تو یہ تین کام کر لو نجات ہو جائے گی دوبارہ دوبارہ دیکھئے سب سے پہلی بات کیا ہے اپنی زبان کے مالک بن جاؤ یہ زبان تمہاری اجازت کے بغیر نہ چلا کرے اس کو اپنی زبان پر کنٹرول ہے ذرا بتائیے تو صحیح کوئی ایسا بندہ نیک یہاں بیٹھا ہے جس کو اپنی زبان پر کنٹرول ہو میرا حال ہے ماری زبان تو غلط باتیں تو کرتی جاتی ہے کرتی جاتی ہے اور ہمیں کنٹرول کوئی نہیں ہوتا اور اچھی بات موہ سے نکلتی کوئی نہیں ہے ہاں تو پہلی بات اپنی زبان کے مالک بن جاؤ اور دوسری بات تمہارا گھر تمہیں سمیٹے اپنے گھر زیادہ رہا کرو کام آپ نے کیے اپنی ذمہ داریاں پوری کی اپنے گھر آگا اپنے بی بی بچوں کے درمیان اپنے خاندان کے درمیان اور تیسری بات غلطیاں ہیں ان کو سوچا کرو ان پہ رویا کرو انشاءاللہ تعالیٰ تمہاری نجات ہو جائے گی حدیث نمبر دو سو اکاسی حضرت ابو حریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے شکایت کی کہ میرا دل بڑا سخت ہے تو آپ نے اسے کہا اگر تُو چاہتا ہے کہ تیرا دل نرم ہو جائے تو مسکین کو کھانا کھلاو اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو تمہارا دل جو ہے نرم ہو جائے گا دو طریقے بتائے اگر دل سخت ہے تو کیا کرو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور اسے کھانا کھلایا کو اصل بیت ہے جو یتیم آدمی ہے اس کا کوئی اپنا قصور تو ہے نہیں اللہ نے اگر اس سے والد لے لیا تو کوئی اس کا اپنا قصور تو نہیں ہے یہ ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یتیم کر دیتے تو یہ اس کا ذاتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو لہٰذا جو شخص یتیم ہو گیا ہے اس کے ساتھ شفقت کا سلوک کرو اس کے سر پہ ہاتھ پھیرو اور ایک اور حدیث میں آتا ہے جب انسان کسی یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتا ہے محبت سے پیار دیتا ہے اس کے ہاتھ کے نیچے جدنے بال آتے ہیں ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں اسی طرح یتیم کو کھانا کھلایا کرو یتیم کو کھانا کھلایا کرو اور میں آپ کو بتاؤں مسلمانوں کے گھروں میں سے سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو اور وہ گھر بہترین ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ بھرا سلوک کیا جاتا ہو یہ بات میں اس لیے کر رہی ہوں کہ بعض اوقات یہی یتیم جو ہیں یہ ہمارے گھروں میں خدمتگار ہوتے ہیں اور ملازموں کے ساتھ جو بھرا سلوک کیا جاتا ہے اس کی خبریں تو ہم اخباروں میں پڑھتے رہے ہیں کئی لوگ اپنے ملازموں کے ساتھ اتنی سختی کرتے ہیں کہ نوزو بللہ نوزو بللہ ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اور ایسے کیس آفاروں میں آتے رہتے ہیں تو لہٰذا یتیم اگر آپ کے گھر میں خدمتگار ہے تو اس کو یتیم سمجھ کے اس کے ساتھ محبت اور ہمدردی کا سلوک کیجئے اس کے علاوہ ایک اور طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں جس کے ساتھ دل نرم ہو جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی صحابہ کو فرمایا تھا کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے تو اگر دل سخت ہو جائیں تو دو کام کرو ایک قرآن کی تلاوت کیا کرو اور دوسرے نمبر پر قبرستان کی زیارت کیا کرو قرآن کی تلاوت کریں دل میں اللہ کا ڈر آتا ہے اور قبرستان کی زیارت کریں تو انسان کو موت یاد آتی ہے انسان کو خیال آتا ہے کل کو میری جگہ بھی یہی پر ہے آج مجھے اپنے اولاد پر اپنے مال پر اپنے عہدے میں مان نہیں ہونا چاہیے کل کو مجھے اسی قبر میں لیٹنا ہے اور یہی میرا ٹکانہ ہوگی یہی میرا گھر ہوگی تو یہ چیزیں بھی انسان کے دل میں نرمی بیدا کرتی ہیں ایک تو قرآن کی تلاوت لیکن قرآن کی تلاوت کے لیے میں آپ سے یہ ضرور کہوں گی کہ قرآن کی تلاوت ترجمے کے ساتھ کریں تفہیم کے ساتھ کریں اس کو سمجھیں کہ اس آیت کے اندر کیا لکھا ہے پھر وہ آپ کو پورا فائدہ دے گی انشاءاللہ حدیث نمبر دو سو انہانوے حضرت جندب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نے کہا اللہ کی قسم اللہ فلان کو نہیں بخشے گا اس پر اللہ تعالی نے فرمایا کون ہے جو مجھ پر قسم اٹھاتا ہے کہ میں فلان کو نہیں بخشوں گا میں نے اس آدمی کو تو بخش دیا اور تجھے یعنی قسم اٹھانے والے کے عمل ضائع کر دیئے تو لہٰذا ایسے فیصلے آپ نہ کیا کیجئے ہم بعض وقت کسی کے ظاہری عمال کو دیکھ کر اس طرح کے فیصلے کرنے لگ جاتے ہیں فلان تو بڑا نیک ہے اور فلان تو بڑا بد ہے بات ہے آپ کو حالات کا اندازہ نہیں ہے عالم الغیب کون ہے اللہ کی ذات وہ نیتوں کو جانتا ہے ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کی بد کرداری دیکھ کر آپ اسے بڑا ضلیل خیال کریں لیکن کل کو وہی کوئی اللہ تعالیٰ اسے کوئی بڑی نیکی کا کام لے لے اور ہم اپنی بات کی بنا پر پکڑے جائیں اب ایک شخص نے کہا کہ اللہ کی قسم اللہ فلان کو نہیں بکشے گا اللہ کو بڑا برا لگا کہ تم کون ہوتے ہو میرے بارے میں فیصلے کرنے والے اللہ نے اس آدمی کو جو اس کے خیال میں برا تھا اس کو تم آف کر دیا اور اس قسم اٹھانے والے کو جس نے کہا تھا کہ اللہ اس کو نہیں بکشے گا اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل ضائع کر دیے تو لہٰذا ان چیزوں کے فیصلے آپ نہ کیا کیجئے اکثر ایسا ہوتا ہے ہم دنیا میں کوئی فوت ہو جاتا ہے فلاں تو بکشا بکشا آیا ہے یا اللہ نہ کرے فلاں بندہ بڑا برا ہے اس کو تو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا بات ہے یہ فیصلے کرنا آپ کا کام نہیں ہے یہ فیصلے کرنا اللہ کا کام ہے وہ ہی ہماری نیتوں کا حل جانتا ہے اس موقع پر مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے یہ واقعہ جو ہے بنی اسرائیل کے ایک شخص ذلکفل کا ہے اور یہ حدیث میں آتا ہے وہ ساری زندگی گناہ کرتا رہا ایک دفعہ ایک عورت کو رقم کی ضرورت پڑی اور وہ اس کے پاس آئی اور اس نے ذلکفل نے اسے گناہ کا تقاضہ کیا وہ عورت بیچاری مان گئی اسے کچھ رقم کی ضرورت تھی بچے اس کے بوکے تھے اس نے ذلکفل نے اسے گناہ کا تقاضہ کیا وہ مان گئی جب یہ تنہائی میں اس کے پاس گیا تو وہ عورت جو تھی وہ خوف سے رونے اور لرسنے لگ گئے ذلکفل کے دل میں یہ بات آئی کہ دیکھو یہ عورت اس نے ابھی گناہ کیا بھی نہیں ہے تو اس کی اتنی یہ حالت ہے کہ وہ کانپ رہی ہے اور لرس رہی ہے تو میں یہ گناہ کرنے جا رہا ہوں اس کی اس حالت سے اتنا اس کے دل پر اثر ہوا کہنے لگا ایسا کر تو یہ پیسے بھی لے جا اور جا اپنے گھر چلی جا اور اس کی حالت دیکھ کے دل میں خیال آیا کہ اس نے گناہ بھی نہیں کیا اور یہ لرس رہی ہے اور میں گناہ کرتا ہوں تو اللہ سے نہیں ڈرتا دل میں اللہ نے بات ڈالی کہنے لگا اب میں یہ گناہ نہیں کروں اسی وقت بیٹھ ارادہ کیا کہ میں اب کبھی گناہ نہیں کروں اللہ کی قدرت آپ دیکھئے اسی رات ذل کفل کی موت واقع ہو گئی اسی رات اس کی موت واقع ہو گئی اگلے دن اس کے گھر کے دروازے پر لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر علی کفل کہ اللہ تعالیٰ نے ذل کفل کو معاف کر دیا ہے اور یہ حدیث ترمزی کی ہے اللہ تعالیٰ رحمت کرنے پر آئے تو سو آدمیوں کے قاتل کو بھی معاف کر دیا وہ واقعہ بھی حدیث میں ہے اور اللہ کے رسول نے ہی سنایا تھا آپ کو پتا ہے ایک آدمی نے 99 لوگوں کو قتل کر دیا دل میں خیال آیا کہ اب میری کوئی بخشش ہو سکتی ہے کسی عالم کے پاس کیا اس عالم نے کہا نہیں تمہاری بخشش کیسے ہو سکتی ہے تم نے ساری عمر اتنے گناہ کیے تمہیں اللہ نہیں بخشے گا اس نے کیا کیا اس عالم کو بھی قتل کر دیا چلو جی 99 کے 100 ہو گئے اب پھر اس آدمی کے دل میں کچھ وقت گزرنے پر پھر دل میں خیال آیا ایک اور عالم کے پاس کیا اور اسے کہنے لگا میں نے سوا آدمی قتل کیے ہیں کیا میری بخشش ہو سکتی وہ عالم کہنے لگے بڑے سمیدار تھے کہنے لگے ہاں ہو سکتی لیکن ایسا کرو اس بستی میں نہ رہو پھلاں بستی میں چلے جاؤ وہاں پہ نیک لوگ رہتے ہیں نیک لوگوں کی محفل میں جا کے رہو اللہ تمہیں معاف کرتے ہیں پکی توبہ کر لی اور اس بستی سے نکل کھڑے ہو گئے اب آدھا رستہ بھی چلے تھے موت آگے اب نیکی کے فرشتے اور برائی کے فرشتوں کا اپس میں جگڑا ہو گیا برائی کے فرشتے کہنے لگے اس آدمی نے سوا قتل کیے ہیں اور کوئی نیکی نہیں کی اس کی روح کو ہم لے کے جائیں گے نیکی کے فرشتے کہنے لگے کہ نہیں اس نے نیکی کا ارادہ کر لیا تھا اور اس نے اپنا شہر بھی چھوڑ دیا تھا اور یہ اب نیک لوگوں کی محفل میں رہنے کے لیے جا رہا تھا اس کی روح ہم لے کر جائیں گے اب اللہ تعالیٰ نے کیا فیصلہ کیا اللہ نے کہا کہ ایسا کرو فاصلہ نہ پلو اگر تو یہ گناہ والی بستی کا اور جس چکہ پہ اس کی موت واقع ہو بھی ہے یہ فاصلہ زیادہ ہے تو پھر برائی والے فرشتے اس کو لے جائیں اور اگر نیکی والی بستی کا فاصلہ اور اس شخص کی جہاں موت واقع ہوئی ہے وہ فاصلہ زیادہ ہے تو نیکی والے فرشتے اس کو لے جائیں اور ادھر سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اس فاصلے کو لمبا کر دیا وہ جو نیکی والا فاصلہ تھا اب ہوا کیا نیکی والے فرشتے اس کو لے جائیں اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ہوا اصل بات ہے اللہ کو اس شخص کی نیت کا پتا تھا کہ یہ شخص گناہ کی بستی کو چھوڑ آیا ہے اور نیکی کے بستی کے یہ قریب ہو گیا ہے تو نیکی کا جو بستی تھی وہ اللہ نے قریب کر دی اور برائی کی بستی کو اللہ نے دور کر دیا اور اس کی بخشش کا فیصلہ اللہ نے کر دیا اس کی روح کو نیک لوگ لے گئے اس لیے کسی کے بارے میں ایسے فیصلے نہ کیا کریں یہ ذلکفل والا فیصلہ یہ بھی حدیث میں آتا ہے اور اللہ کے رسول نے یہ واقعہ ہمیں بتایا اور یہ سو آدمیوں کے قاتل کا یہ بھی بنی اسرائیل کا واقعہ ہے اور یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنایا لہٰذا ایسے فیصلے کرنے کے لیے اپنی زبان کو بند رکھا کریں حدیث نمبر دو سو چھینوے اقبہ بن عامر جوہنی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے نصب کے اندر عیب جوئی کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے کیونکہ تم سب کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے مگر دین اور عمل سوالے کی بنیاد پر اب کسی شخص کی ذات بڑی اچھی ہوتی ہے اور کسی شخص کی ذات تھوڑی سی نیچی ہوتی ہے اب اس میں کسی کو برا بیلا کہنا یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے کیونکہ کسی کو کس خاندان میں پیدا کرنا ہے یہ کسی انسان کا ذاتی عمل تو ہے ہی نہیں ہے یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں کسی کو اللہ تعالی نے اچھے خاندان میں پیدا کر دیا کسی کو امیر خاندان میں پیدا کر دیا کسی کو شہر میں پیدا کر دیا اور کسی کو گاؤں میں پیدا کر دیا اور کسی کو کم مرتبے والے خاندان میں پیدا کر دیا یہ انسان کی کوئی ذاتی خاصلہ تو ہے نہیں یہ تو اللہ تعالی کی عطا کرتا ہے تو اس پر کسی کو برا بلا کہنا یہ چیز جائز نہیں ہے کیونکہ یہ کام اس کا اپنا تو تھا نہیں اس کا کوئی اپنا اختیار تو نہیں تھا کہ وہ فلاں خاندان میں پیدا ہوتا ہاں انسان جو ہے اس کی فضیلت کی بات کونسی ہے کہ انسان کے نیک عمل کتنے ہیں کیونکہ یہ انسان کی ذاتی خصوصیت ہے تو لہٰذا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے نہ سب کی بنیاد پر کسی کو برتر قرار نہیں دیا نہ کسی کو رنگ کی بنیاد پر برتر قرار دیا نہ کسی کو مال کی بنیاد پر برتر قرار دیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے اللہ کے ہاں جو تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے کیونکہ یہ انسان کی ذاتی خصوصیت ہے اچھا نصب ہونا اچھا خاندان ہونا یہ تو اللہ کی عطا کردہ نعمت تھی اور کسی کا اگر نصب اچھا نہیں ہے تو اس کا ذاتی قصور نہیں ہے جیسے کسی کا اچھا نصب ہونا اس کا ذاتی اس کی خوبی نہیں تھی اسی طرح کسی کا نچلے خاندان میں سے ہونا یہ اس کی کوئی ذاتی برائی تو نہیں ہے تو فضیلت کی بنیاد دین اور نیک عمال ہیں انسان کے برا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ انسان فہشگو ہو بد کلام ہو فہشگو سے کیا مراد ہے گالیاں بکتا ہو بکواس کرتا ہو اس کی زبان سے زہریلے کلمات نکلتے ہو انسان کی برا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ فہشگو ہو وہ بد کلام ہو اور بد اخلاق ہو کسی کی بیزتی کرتا ہو کسی کے ساتھ حکارت سے پیش آتا ہو اور اس کے علاوہ بخیل ہو بخیل ہو اب بخیلی ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ شاید مال نہ دینا بخیلی ہے میں آپ کو بتاؤ ایک تو بخیلی ہوتی ہے مال کی اور ایک بخیلی ہوتی ہے روئیوں کی روئیوں کی بخیلی کیا ہوتی ہے کسی کو عزت نہ دینا سمجھنا میں بڑھا ہوں میں بہت بڑھی ہوں میں دوسرے کو عزت کیوں دوں یہ روئیہ کی بخیلی ہے کسی کو عزت نہ دینا کسی کا احسان مند نہ ہونا کسی کو سلام نہ کرنا کسی کا شکریہ نہ ادا کرنا کسی کی نیکی کو تسلیم نہ کرنا یہ سارے رویہ کی بخیلیاں ہیں اور جن لوگوں کے اندر یہ بخیلیاں ہوں آپ کو پتا ہے لوگوں کے کبھی بھی محبوب نہیں ہوتے لوگ انہیں پسند نہیں کرتے ظاہر ہے انسان کو تو وہی لوگ اچھے لگتے ہیں جو کسی کے احسان مندھ ہوں جو کسی کے ساتھ نیکی کریں جو کسی کا شکریہ ادا کریں جو کسی کے ساتھ جو ہیں اچھے انداز میں رہیں عزت کسی کی عزت کریں تو انسان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ انسان فہشگو ہو بد کلام ہو بد اخلاق ہو بخیل ہو بزدل ہو نیکی کرنے کے لیے اس میں حمد نہ ہو اور برائی کرنے کو وہ ہر وقت لپکتا رہے تو یہ برائیاں ہی انسان کے لیے کافی ہیں دین اور عمل سوالے میں اللہ تعالی ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق دے اور ہمیں ان برائیوں سے بچنے کی اللہ تعالی اپنی رحمت سے ہمیں توفیق اطاف فرما دے حدیث نمبر تین سو ایک حضرت انس سے روایت ہے کہ جب ابو سلمہ جو تھے وہ فوت ہونے لگے تو ام سلمہ کہنے لگیں مجھے کس کس پورت کر کے جا رہے ہیں انہوں نے کہا ہے اللہ تعالی تو ام سلمہ کے لیے ابو سلمہ سے بہتر ہے اب یہ دیکھئے جی ابو سلمہ کون تھے ابو سلمہ جو تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی تھے یہ آپ کے رضائی بھائی بھی تھے یہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اور جنگِ بدر میں حاضر ہوئے جنگِ اہد میں بھی حاضر ہوئے جنگِ اہد میں زخمی ہو گئے اور پھر سات ماہ بعد وفات پا گئے تو جب یہ فوت ہونے لگے تو ام سلمہ ان کی بیوی نے کہا کہ آپ مجھے کس کس پورت کر کے جا رہے ہیں تو کہنے لگے کہ اللہ سے بلکہ دعا کی کہ اے اللہ تعالی تو ام سلمہ کے لیے ابو سلمہ یعنی میرے سے زیادہ بہتر ہے بڑے اچھے شوہر تھے بڑے محبت کرنے والے باپ تھے تو ام سلمہ جو تھی اسی لیے زیادہ پریشان ہو رہی تھی تو جب یہ فوت ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا اب جب یہ فوت ہو گئے تو تو ام سلمہ جو تھی یہ ان کا سوک کرنے لگیں ماتم کرنے لگیں اور میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتاؤں کہ عرب لوگوں کے اندر کسی کا ماتم کرنا اس کا بڑا سٹیٹس سمجھا جاتا تھا کہ فلان کا بہت بڑا ماتم ہوا ہے فلان بڑی عزت والا ہے ان کے ہاں یہ سٹیٹس ہوتا تھا تو ام سلمہ نے کہا کہ میں ان کا ماتم کروں گی اللہ کی رسول کو یہ خبر پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پیغام بھیجا کہ تم صبر کرو اور ثواب کی امید رکھو اور تم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو اللہم آجرنی فی مسیبتی وَخْلُفْلِ خَيْرَمْ مِنْحَا اللہ میری مسیبت کا مجھے عجر عطا فرماؤ یہ جو میرا شوہر میرے سے جدا ہو گیا ہے تو نے لے لیا ہے اللہ اس مسیبت کا مجھے عجر عطا فرماؤ وَخْلُفْلِ خَيْرَمْ مِنْحَا اور مجھے اس کا نیم البدل عطا فرماؤ ام سلمہ کہتی ہے اللہ کی رسول نے مجھے یہ دعا دی دعا سکھائی میں نے یہ دعا پڑی لیکن میں دل میں سوچتی تھی ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے وہ اتنے اچھے مسلمان تھے شہادت کی موت پائی اتنے اچھے شوہر تھے بچوں کے اتنے اچھے باپ تھے تو ان سے بہتر کون ہو سکتا ہے ہوا کیا عدد کے دن جب ختم ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے نکاح کا پیغام بیج دیا اور اس وقت مجھے پتا چلا کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے تو کوئی بھی مسیبت آئے تو اس وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے اللہم آجرنی فی مسیبتی دیکھئے اللہ تعالی آپ کو غیب سے کیا عطا فرماتے ہیں بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو عدد کا وقت گزرنے کے بعد نکاح کا پیغام بیج دیا تو ام سلمہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ میری عمر آپ سے میں آپ سے بڑی میری عمر زیادہ ہو گئی ہے میری عمر زیادہ ہو گئی ہے اور میں مجھے بڑی غیرت آتی ہے اور میرے بچے بھی ہیں تو یہ تین باتیں ام سلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہیں کہ یا رسول اللہ میری عمر زیادہ ہے میرے بچے ہیں آپ کو تنگ کریں گے میں شاید آپ کی خدمت نہ کر سکوں اور تیسری بات ہے مجھے غیرت بھی بڑی آتی ہے مراد کیا تھی کہ میں شاید آپ کی بینیاں اور بھی ہیں تو شاید میرے سے سبر نہ ہو سکے مجھے غصہ آجا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان کو پیغام بھیجا کہ میری بھی عمر زیادہ ہے اور جہاں تک تیرے بچوں کا سوال ہے تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ تیرے بچے اللہ اور اس کے رسول کے سفرد ہو یعنی کیا مراد تھی کہ تیرے بچے میرے گھر میں رہیں گے میں انشاءاللہ ان کی ذمہ داری اٹھاؤں گا اور جو مسئلہ ہے غیرت کا تو میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ تیری غیرت ختم کر دے تو یہ تینوں باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا جواب دیا پہلی بات میں میری عمر بڑی ہے تو اللہ کے سوال نے کہا میری بھی عمر بڑی اور میں میری عمر تیرے سے زیادہ اور تیرے بچوں کو تیرے بچے اللہ اور اس کے رسول کے سفرد ہوں گے اور میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ تیری غیرت کو ختم کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے نکاح کر لیا رکیاں اور پانی کا ایک گھڑا بیچا تو اس طرح کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنی اپنے نکاح میں لے آئے امی سلمہ جو تھی یہ ابو جہل کے خاندان سے تھی اور اس طرح کر کے آپ نے اس خاندان کو اپنے قریب کیا ویسے بھی یہ آپ کے بہت پیارے صحابی کی بیویں تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آپ یوں سمجھئے ذمہ داری اپنے سر پہ لے لیں حدیث نمبر تین سو دو ابو امامہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں ایک گھر کی زمانہ دیتا ہوں جس نے حق پر ہوتے ہوئے بھی جگڑا چھوڑ دیا جگڑا اور ابھی دو لوگوں کے درمیان ایک بندہ سمجھتا ہے میں سچا ہوں دوسرا سمجھتا ہے میں سچا ہوں وہ جگڑا بڑھتا چلا جا رہا ہے ایک شخص ان میں سوچتا ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے جگڑا چھوڑ دیتا ہوں حالانکہ اسے پکا یقین ہے کہ میں حق پر ہوں اور میں اگر اس کے لیے جگڑا کروں تو مجھے میرا حق مل جائے گا لیکن وہ جگڑا ختم کرنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دیتا ہے یا اللہ تیری خاطر میں جگڑا چھوڑ رہا ہوں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے جنت کے اطراف میں ایک محل کی زمانت دیتے ہیں کیا خیال ہے انسان جگڑا کر رہا ہو اس جنت کے گھر کی خاطر جگڑا چھوڑا جا سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ اللہ کی رسول زمانت لے لے کہ میں اسے جنت کے اطراف میں ایک محل کی زمانت دیتا ہوں میرا خیال ہے ضرور چھوڑا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جگڑا ختم کرنے حق کی خاطر جگڑا ختم حق ہونے کے باوجود جگڑا ختم کرنے اور اللہ سے اللہ کے رسول کی زمانت کے مطابق اللہ سے جنت میں ایک محل لے لے اور میں اس شخص کے لیے جنت کے وسط میں ایک محل کی زمانت دیتا ہوں جو جوٹ بول نہ چھوڑ دے اور اگرچہ وہ مزاق ہی کیوں نہ کر رہا ہو تو لہٰذا جو شخص جوٹ بول نہ چھوڑ دے گا دیتا ہے اللہ کے رسول اس کے لیے بھی جنت میں ایک محل کی زمانت دیتے ہیں آج ہی نیت کر لیجئے اللہ میں آج سے جوٹ نہیں بولوں گی اور اللہ تو نبی کے فرمان کے مطابق انہوں نے زمانت دی ہے کہ وہ جنت میں میرے لیے ایک محل کے زامن ہوں گے اللہ میں آج سے جوٹ چھوڑ دیتا ہے ابھی نیت کر لیجئے ابھی وعدہ کر لیجئے اور میں اس شخص کے لیے جنت کے عالی مقام میں ایک گھر کی زمانت دیتا ہوں جو اپنا اخلاق اچھا کر لے یہ تین عمل ہیں اور تین جنت کے محلوں کی زمانت ہے جو حق پر ہوتے ہوئے جگڑا چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے اطراف میں اللہ کے رسول ۔ ایک گھر کی زمانت دیتے ہیں اور جو شخص جــــــــــــــ.. جھـــــــــــــڋ نہ چھوڑ دے یہاں تک کے مزاق میں بھی نہ جوـــــــــــــــــــــــــــــــــ肺 اللہ کے رسول جنت کے بست میں اللہ درجے میں محل کی زمانت دیتے ہیں کون ایسا کرے گا کون یہ محل لینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرما اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے توفیق عطا فرما حدیث نمبر تین سو تین جابر بن سخر سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہمیں منع کیا گیا ہے کہ ہم اپنے قابل سطر آزائے ہمیں منع کیا گیا ہے کہ قابل سطر آزائے جسم کو دیکھا جائے یعنی اسلام جو ہے یہ پردہ داری کا دین ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی مومن کو کسی کی شرمگا دیکھنے سے منع فرمایا ہے قابل پردہ چیز اول تو ننگے رہنے سے بھی منع فرمایا اور ہر مومن کو یہ بھی منع فرمایا کہ تم نے کسی دوسرے کی قابل سطر جگہ نہیں دیکھنی اب میں آپ کو بتاؤں مردوں کا سطر کیا ہے اور عورتوں کا سطر کیا ہے مردوں کا سطر جو ہے وہ گٹنوں سے لے کے ناف تک ہے یہ زیرے ناف سے لے کے گٹنوں تک ران بھی جو ہے وہ بھی سطر میں شامل ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اپنی ران ظاہر نہ کرو اور نہ کسی زندہ اور مردہ کی ران کی طرف دیکھو اب یہ تو ہوا مردوں کا سطر عورتوں کا جو سطر ہے عورت کا سارا جسم ہی سطر ہے سر سے لے کے پاؤں تک اور انسان اکیلا بھی ہو تو اپنے جسم کو ڈام کر رکھے کیونکہ اللہ زیادہ حق دار ہے کہ اس سے حیاء کی جائے اللہ زیادہ حق دار ہے کہ اس سے حیاء کی جائے اس کے فرشتوں سے حیاء کی جائے اسی طرح کچھ لوگ ننگے کھیل رہے تھے عربوں کے اندر ننگا ہونا برانی سمجھا جاتا تھا میرا خیال ہے آپ سب کو علم ہوگا کہ عرب لوگ جو تھے جب بیت اللہ کا تواف کرتے تھے تو ننگے ہو کر تواف کرتے تھے انسان کی جب مت ماری جائے نا تو پھر انسان ایسے عمل کرتا ہے ننگے ہو کر تواف کرتے تھے اور اس کو نیکی سمجھتے تھے تو لہٰذا عرب لوگ جو تھے وہ ننگا ہونا کوئی ایسا قابلے اعتراض چیز نہیں سمجھتے تھے تو کچھ لوگ ننگے کھیل رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان پر بڑے سخت ناراض ہوئے نہ تو خود ننگے رہے اور نہ کسی اور کی ننگ کی جگہ کو دیکھیں وہ ایک علیدہ گناہ ہے نہ کسی زندہ کی نہ کسی مردہ کی اسی لئے میت کو جب کف نہلاتے ہیں تو اس کو اوپر چادر ڈال کے نہلاتے ہیں تاکہ اس کی قابل صدر جگہیں جو ہیں وہ نہلانے والا نہ دیکھ سکے حدیث نمبر تین سو چار سہل بن ساد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح آئیں گے پھر آپ نے اپنی شہادت کی انگلی اور اپنی درمیانی انگلی کی طرف اشارہ کیا اور ان کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ کیا یہ ہے جی شہادت کی انگلی اور یہ ہے اس کے ساتھ کی انگلی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ کیا یعنی کیسے آئیں گے اس طرح کریں یہ بشارت کس کو دی جا رہی ہے یتیم کی کفالت کرنے والے کو اسلام نے یتیموں کی کفالت مسکینوں کو کھانا کھلانا دردمندوں کی غمخاری کرنا ان ساری چیزوں کو بڑی اہمیت دی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا تھا یتیم کو کے ساتھ سختی نہ کرو اور سوالی کو نہ ڈانٹو اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پہ کہنے کی ایک اور حکمت بھی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی یتیمی کا وقت گزارا تھا آپ کو پتہ ہے پیدا ہوئے تو یتیم تھے چھ سال کے تھے ماں پوتھ ہو گئی آٹھ سال کے تھے اللہ تعالیٰ نے محبت کرنے والے دادا کو بھی اٹھا لیا تو اللہ کے رسول سے زیادہ کون جانتا تھا کہ یتیم جو ہوتا ہے اس کی قیفیت کیا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نصیحت کی تھی کہ یتیم کے ساتھ سختی نہ کرو اسی طرح یتیم بہترین گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو اور مسلمانوں کا بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو اور اگر کوئی شخص یتیم کی کفالت کرتا ہے تو وہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں اکٹھے ہوں گے اب جو یہ مرتبہ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ کسی یتیم کی کفالت کر لے کوئی فرق نہیں بڑھتا ہمارے اگر تین بچے ہیں چار بچے ہیں ان کے ساتھ ایک اور بھی آ جائے گا اللہ تعالیٰ اس کا رزق اس کا علیہ دار آپ کو عطا فرمائیں گے بلکہ شاید اس کے ساتھ وہ برکتیں آ جائیں جو پہلے وہ برکتیں کبھی آپ نے دیکھی ہی نہ ہوں تو لہٰذا یہ نیکی جس کو کرنے کا موقع ملے وہ اس نیکی کو ضرور کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں ساتھ حاصل کرے اللہ کے رسول کا مقام کیا ہوگا جنت میں سب سے بلند مقام جس کی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کون سی جب ہم ازان ازان کے بعد دعا کرتے ہیں اللہ رب حضرت دعوت تامتی والسلات القائمتی آتے محمدہ نِل وسیلتہ والفضیلتہ وَبَغَصُ مُقَامًا مَحْمُودًا نِلَّذِي بَادتَهُ یہ وہ مقام محمود ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبادہ کیا ہے مقام محمود جو ہے یہ جنت الفردوس میں ہے اور جنت الفردوس جنت کا سب سے عالی مقام ہے اور جنت الفردوس کا سب سے عالی مقام مقام محمود ہے جو کہ مقام محمود کا لغوی معنی ہے ایسا مقام جس کی تعریف کی جائے تو یہ مقام محمود جو ہے یہ اللہ کے عرش کے قریب ترین ہے تو اللہ کے رسول وہاں ہوں گے اپنی ازواج کے ساتھ تو جس جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ بلند ترین مقام اسے مل جائے تو وہ کیا کرے یتیم کی کفالت کرے حدیث نمبر تین سو چھے سعید بن مسیب کہتے ہیں وہ اپنے باق سے اور وہ اپنے ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دادا سے کہا تیرا نام کیا ہے اب سعید بن مسیب کون ہے سعید بن مسیب بہت جلیل القدر تابعی ہیں تو یہ اپنے باق سے اور وہ اپنے باق سے یعنی سعید بن مسیب کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعید بن مسیب کے دادا کو کہا تیرا کیا نام ہے اس نے کہا حزن آپ نے کہا تو سحل ہے حزن کا معنی ہوتا ہے اکھڑ مزاج آدمی اور سحل کہتے ہیں نرم مزاج آدمی کو تو ان کے دادا کا نام تھا حزن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل دیا بیسے بھی حزن جو ہے سخت سنگلاخ زمین کو کہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جس کا نام اچھا نہ ہوتا آپ اس کا نام بدل دیتے آپ کو اچھے نام پسند تھے تو آپ ان کا نام بدل دیتے تو انہوں نے جب بتایا کہ میرا نام حزن ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں تیرا نام سحل ہے سحل کہتے ہیں نرم زمین کو اور اسی طرح سحل نرم مزاج آدمی کو کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا تو حزن نہیں ہے تو سحل ہے تو ان کے دادا کہنے لگے کہ نہیں سحل تو بڑا بے بوقت ہوتا ہے اور اسے حقیر اور معمولی سمجھا جاتا ہے آپ کو پتا ہے جو آدمی نرم مزاج اور سارے اس پر چڑھائی کر لیتے ہیں اس کو برا بلا کہہ لیتے ہیں اس کی عزت نہیں کرتے تو انہوں نے یہ والا پیلو سامنے رکھا تو کہنے لگے کہ سحل تو بڑا بے بوقت ہوتا ہے اور اسے حقیر سمجھا جاتا ہے تو میں تو اتنا بے بوقت اور حقیر نہیں بننا چاہتا تو سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ میں یہ خیال کرتا ہوں کہ ہمیں سختیوں اور درشتیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اصل بات ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشکش تھی کہ تیرا نام خزن نہیں سحل ہے انہوں نے اللہ کے رسول کی پیشکش کو قبول نہیں کیا اور کیوں قبول نہیں کیا کہ لوگ اس کو حقیر سمجھ دیں تو برنہ اگر ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام بدلہ تھا آپ نے اس کو قبول کر لیتے اللہ ان کے خاندان پر رحمتیں کر دیتے لیکن ہوتا یہ ہے کہ انسان کے نام کا اثر اس کے حالات پر پڑتا ہے تو جب انہوں نے اپنے لیے سختی پسند کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے باوجود بھی اس نام کو اختیار نہ کیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان پر بہت سختی آئیں اور نہ صرف سختی آئیں مجھے ڈر ہے کہ مزید بھی آتی رہیں گی اور یہ نتیجہ کس کا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جو آپ نے نام بدلا تھا اس نام کو قبول نہ کرنے کا یہ نتیجہ ہوگا ہمارے خاندان میں پہلے بھی سختیاں آ رہی ہیں اور مجھے ڈر ہے کہ ہمیں مزید سختیوں کا سامنا کرنا پڑے گا کاش میرے دادا جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشکش کو قبول فرما لیتے اللہمہ صلی اللہ محمد وعلا علی محمد کما صلی اللہ تعالی ابراہیما وعلا علی ابراہیما انکا حمید مجید اللہمہ بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارک تعالی ابراہیما وعلا علی ابراہیما انکا حمید مجید مولای صلی واسلی دائماً آباداً على حبيبك خیر الخلق کلی بی مولای صلی واسلی دائماً آباداً على حبيبك